اسلام علیکم گائز گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خوش پاس ہوں گے ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی فتمت میں حاضر ہوں ایج پی کریشن کے ساتھ سو گائز ابھی میں سو کرتی ہوں نشتہ تیار کر رہی ہوں سو رات کو جو کہ میرے جیٹ اور جیٹانی آئے تھے اور وہ ادھر ہی ہیں تو ان کے لیے بھی نشتہ بنا رہی ہوں اور بس ہم سب آج ساتھ کریں گے نشتہ کیونکہ سب دیر سے اٹھے ہیں سو گائز ابھی میں بنا رہی تھی آج سب کے لیے نان تل رہی تھی یو نو جو بچیوی چیز ہوتی ہے کبھی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے خاص طرح پہ کھانے پکانے سے ریلیٹڈ تو زیادہ تھا سو گائز اب نان رات کو چوکہ لے کے آئے تھے میرے تایا تو وہ رہ گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بسپتل کے کھا لیا جائے تل کی بڑی کرسپی سے ہو جاتے ہیں کھانے لائک ہو جاتے ہیں تو بس ابھی میں وہ تلنے لگی ہوں بعض اوقات ہم نان خود بھی لے کے آتے ہیں صبح اسے فرائے کر کے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر لاہور لام اور پنجاب کی تو خاص طور پر دش ہے مرک چھولے اور نان کیونکہ اکثر ناشتے میں کھائے جاتے ہیں سو ابھی میں نے بنا لیا ہے بنا رہی ہوں بلکہ تو اپنے لئے تو بنا لیا ہے اپنے تائب کے لئے بس بنا کے ان کو دھوں گی ناشتہ کریں گے وہ اس کے پاس پھر میں اور میں ہی تائم ہی کریں گے چونکہ میرے بھی چیٹو چیٹانی سو کے اٹھے نہیں ہیں تو انشاءاللہ پھر جب وہ اٹھیں گے تو ان کے لئے بھی گرم و گرم ناشتہ تیار کریں گی سو گئیز ابھی جو ہے نا آج میں کوئی ایک چیز دکھاؤں گی جو کہ میں نے بائے کی ہے دراز سے انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کے سینٹر میں وہ چیز دیکھیں گے سو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں ابھی اس کی شپنگ تقریباً دو گھنٹے تک ہو جائے گی ابھی تک وہ آئی نہیں ہے سو انشاءاللہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی سو گئیز میرے پرانٹے ریڈی ہیں تو اب نان میں نے تیر لیا ہے سو اب جتنے بھی نان ہو گئے ہیں تو بس ہوتل کے تو اس کے پاس پھر انشاءاللہ ناشتہ کریں گے سو گئیز پرانٹے ریڈی ہیں ایتر میری چائے بھی ریڈی ہے آپ دیکھیں گرمگرم اور پھر میرے پرانٹے بھی ریڈی ہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے تو اب ہم ناشتہ کرنے بیٹھ گئے ہیں تو میں کھا رہی ہوں پرانٹہ میں ترساک سو گائز ساک تو آپ کو پتا ہے بڑی ہی فیلمس چیز ہے پنجاب کی جو کہ بہت لذیز ڈش ہے گائز مجھے ساک بہت زیادہ پسند ہے میں تھوڑی دیسی ٹائپ مجھے دیسی کارے بہت پسند ہیں سو ابھی ہم ساکھ کھا رہے ہیں ناشتہ کے ساتھ میرے بیٹا بھی کھا رہا ہے میرے بیٹا مجھے بہت کپی کرنے لگا ہے اور اب یہ دیکھیں دعا کر رہا ہے اسے اب دعا کا میں نے بتایا ہے تو اب یہ دعا کرتا ہے دعا کرتے ساتھ ہی آمین کہہ دیتا ہے تو اب یہ آمین سو گائز اس کو ناشتہ کچھ خاص پسند نہیں آیا ہے تو کھا رہا ہے پھر نہیں کہتا ہے نہیں کرنا تو بس ایسی جو ہے نا کرتا ہے سو گائز آپ میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز اسے لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بس اتنا ہی کہنا تھا آپ کو اور انشاءاللہ جو ہے نا ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد اپنے روم میں لے کے جاؤں گی اس سے پہلے میں نے سوچا آپ سے باتیں کر لوں ناشتہ ہمارا تھوڑا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ میرے میرے جو بیٹا ہے نا وہ مجھے ناشتہ میرا بہت لمبا کر دیتا ہے اسے کھلانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے سب کھا بھی کے اٹھ جاتے اور میں بیٹھی بھی ہوتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں زیادہ کچھ کھاتے ہوئے تو بس ایسے یہ گائز میں اپنے بیٹی کی وجہ سے پس جاتی ہوں تو ابھی آپ اس کو دیکھیں میں اس کو کھلا رہی ہوں سو ابھی میں اپنے روم میں آگئی ہوں اور روم میں سب سے پہلے تھا فینشنگ کروں آج میرا دل تھا کہ اپنی بیٹشیٹ چینج کروں کیونکہ میرا دل بھر جاتا ہے ہفتے بعد اپنی بیٹشیٹ سے میں کہتا ہوں فٹا وٹ چینج ہو جائے سو گائز میرا آج دل تھا کہ اپنا میٹریس بھی تھوڑا سائٹ اس کی چینج کروں کیونکہ میٹریس اس کی سائٹس چینج کرنی چاہیے میں تو ہر مہینے بعد ضرور کرتی ہوں کیونکہ جو ہے نا یہ سائٹ ایک طرف سے اگر رہے نا تو بیٹھ جاتی ہے تو اب میں اپنے میٹریس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں کیونکہ کوئی ہے نہیں میرے ساتھ ہلپ کے لیے اسی لئے میں اسی طرح سائٹ چینج کر لیتی ہوں تو اب میں اپنے میٹریس کی سائٹ چینج کرنی لگی ہوں اور یہ میں نے کر لی سو اب گائز میں انشاءاللہ نئی بیٹشیٹ نکال ہوں سائف ستری سی گائز اچھی لگتا ہے اپنی روم کی سائٹنگ کرنا اسے سائف سترہ رکھنا اور بس مجھے تو شوق ہے بہت زیادہ نئی نی چیزیں خریدنے کا نئی نی چیزیں بچھانے کا اور اپنے گھر میں مطلب ہر چیز سائف ستری رکھنے کا سو گائز زیادہ تر ہوتا ہے چونکہ اب میں پروپر ایک ہاؤس بائپ بن چکی ہوں اس لئے مجھے اب زیادہ شوق ہے نئی نئی چیزیں خریدنے کا اور استعمال کرنے کا گائز آف کمیرہ میں نے سائٹنگ کر لی تھی اور میں نے بیٹشیٹ بھی نیو بچھا لی ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں چیز آپ کو بتا رہی تھی یہ ہے یہ ہے ٹرائپورٹ جو کہ میں نے آج جبائے کیا ہے براز والوں سے تو گائز چونکہ میں ابھی سٹارٹنگ ہے میری ولوگنگ میں تو میں نے زیادہ بڑا ٹرائپورٹ نہیں منگوا ہے چھوٹے ہی منگوا ہے تو ابھی میں بس انشاءاللہ اس کو یوز کروں گی کیونکہ مجھے بہت شوق تھا تو ولوگنگ میں نے سٹارٹ کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں ٹرائپورٹ سب سے پہلے کری دوں گی سو مجھے موقع نہیں ملا تو میں نے کافی دنوں سے یہ دراز سے جو انا آرڈر کیا وہ تھا تقریباً چار پانچ دن ہو گئے سو آج آگیا ہے شکر اللہ کا تو تینکیو دراز بہت اچھا ہے یہ ٹرائپورٹ اور اچھا جو انا سو ابھی میں اس کو فکس کر رہی ہوں چونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ سے فکسنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے تھوڑا تو اس کے پاؤں بھی تین تین پاؤں ہیں تو اچھے کھل جاتے ہیں لبے ہو جاتے ہیں تو مجھے تو لگا تھا پہلے دیکھ کے شاید چھوٹا سا ہی ہے کہا ہائی یہ میں نے کیا منگا لیا تو اب دیکھ کے لگتے ہیں کہ واقعی صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا ہے سیپر شیز کر لیے میں نے مجھے بھی شاپنگ کا بتا لگ گیا ہے سو گائز اب میں نے ٹرائپود پہ اپنا سیلپون سیٹ کر لیا ہے اور آج میں درسٹنگ کرتے ہوئے دکھاؤں گی اپنے آپ کو سو ابھی میں درسٹنگ کر رہی ہوں اپنا ڈریسنگ اور ڈریسنگ درسٹنگ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ پھر باقی کا کام کر کے تو اب ہم فری ہو گئے تھے تو بہار آگئے اور آف کیمرا میں نے سارے کام کر لیا تھے سو گائز اب میں آگئی ہوں اپنے کچن میں اور کچن میں جو کہ آج میں نے بنانی ہے چینے کی دال جو کہ سہی گلی نہیں ملتا ہے کوئی پسند ہے تو میں بناؤں گی انشاءاللہ سو اس میں چینے کی دال میں تھوڑی سبس میں یہ جو لال والی دال ہوتی ہے وہ ضرور ملاتی ہوں کیونکہ اس اچھا تیسٹ بن جاتا ہے سو اب میں نے لوگ پیلی دال کرتے ہیں مجھے تو یہ مسہور اور مون کی دال کا صرف پتہ نہیں لگتا تو میں اس لئے پیلی دال کالی ڈال مولتی ہوں سو گئیز ابھی میں نے اس میں ڈال دی ہے تو ڈالیں اور اس کے بعد چینی کی ڈال میں صاف کر رہی ہوں اچھی طرح صاف کرنے کے بعد میں اسے دھولوں گی تو تین طفع پانی سے سو گئیز اب میں چینی کی ڈال دھول رہی ہوں دیکھیں ٹرائی پورٹ سے مزہ آ رہے ہیں پورے پروپر کام ہو رہے ہیں موبائل ہاتھ میں لے لے بڑا عجیب سا لگتا تھا سو اب میں نے اسے دھولی ہے چینی کی ڈال کو اور اسے پانی میں آپ کو کر میں میں رنگ دوں گی اور اس میں ابھی میں مسالے ایٹ کروں گی جو کہ میں کرتی ہوں اپنی ڈال میں سو اب آپ کو بتاؤں گی میں سو سو گئیز میں یہ ہلتی ہے جو کہ میں ڈال رہی ہوں دو چمچ اور اس کے بعد میں ڈالوں گی نمک نمک میں ڈالوں گی اس میں تین چمچ سو گئی دن چمچ نمک ڈال کے اب میں اس میں ایٹ کروں گی لال مرچ جو کہ میں ڈالوں گی 3 سپویں سو گئیز میں مسالے اس لئے کم ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے بعد میں مسالہ بھونکے جو بکار لگا ہے تو اس میں تھوڑا مسالے ایٹ کرتی ہوں اس لئے میں اس میں مسالے تھوڑے کم ڈالیں سو اب بھی میں نے اس میں مسالے ڈال دی ہے اور اب میں اسے چھوڑا دوں گی ککر میں چیٹی کے ساتھ سو گائز اس میں میں نے تھوڑے سے پیاس کاٹ کے ڈال دیئے ہیں کیونکہ پیاس میں ویسے پرائے کر کے نہیں ڈالوں گی تو اسی لئے میں اس میں تھوڑے سے پیاس ڈال دیئے تھے سو ابھی مجھے سہی مطلب پرائے پورٹ یوز کرنے کا سہی میتھڑ پتہ نہیں لگا اس لئے جو انا تھوڑی سے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کتر کترے سے ذریعہ بنتا ہے تو میں بھی سیکھ جاؤں گی انشاءاللہ ضرور سو ابھی میں نے اس کے اندر پیاس کاٹ کے ڈال دیئے ہیں سو پیاس کاٹ دیئے ہیں تو اب ہم اس کا اچھی طرح سے دھکن بند کر دیں گے گائز بیسے مجھے جب میں ڈیو نیو شادی ہو کے آئی تھی تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا کوکر یوز کرنے میں بہت یہ کہ آہستہ آہستہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو پھر یہ کہ اس کی عادت ہو جاتی ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے تو سٹارٹ میں میں نے بڑے بند کی ہیں میں یہ کوکر سو گائز کوکر کی زیٹی بچ چکی ہے تو اب ہمارے بھی کام ختم ہو گیا ہے تو اب اس کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں اندر کیا ڈراما ہوا ہے دھال کے ساتھ سو ابھی میں چولہ بند کر دوں گی کوکر کی زیٹی اٹھا دوں گی اور جب تک کہ یہ چھوٹی سکیل نہیں بیٹھ جاتی تب تک کہ میں اس کی کوکر کا ڈکا نہیں کھولوں گی کیونکہ اس سے پھٹنے کا خطہ ہوتا ہے سو ابھی کوکر کی سارا جتنا بھی دعائیں وہ نکل جائے جتنا گیس نکل جائے اس کے بعد ہمیں کھول بھی گائز آپ کو اچھی لگتی ہیں ویڈیوز میری تو پلیز لائک کیا کریں اچھے چھے کمنٹ کیا کریں سو اب میں نے کوکر کا ڈکن کھول دیا تھا تو اب دیکھیں یہ دال میری ماشاءاللہ سے بگ چکی ہے اچھی سی صحیح گل بھی چکی ہے اپنی ایمانی میں اور تو بس اب اس کو میں دوسری طرف رکھوں گی دوسری طرف میں لکھوں گی فرائنگ پین جس میں میں کٹوں گی اچھی طرح ہاں سے ٹیماٹر آئل ڈالوں گی سو میرا آئل بھی ختم ہو گیا تو میں اب دوسرا ڈالوں اس کے اندر دوسری طرف میں آئل ڈال دیا تھا پین میں اپنے فرائنگ پین میں آئل ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی ٹیماٹر ٹیماٹر کاٹ کے ڈالنے میں نے پہلے چولہ کی جلاؤنے میں پہلے چولہ کی جلاؤنے میں تو میں ٹیماٹر کاٹ رہی ہوں اس میں مجھ سے تھوڑے زیادہ تکلفات ہوتے نہیں ہیں اس لئے میں بیچی میں ٹیماٹر کاٹ رہی ہوں سو اچھی طرح سے ٹیماٹر آپ جتنے مرضی کے چاہے ہیں بہتار لگانے کے لئے ڈال سکتے ہیں میری ڈال بنانے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ میں نے دو تین دفعہ ڈال بنائی تھی اسی طریقے سے تو مجھے میری تائی امی اور تائی ابو کو بہت اچھی لگی تھی تو اسی وجہ سے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں سو گائز ابھی میں نے اچھی طرح سے ٹیماٹر ڈال دیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب ٹیماٹر اچھی طرح سے بھنجیں اس کے بعد ہی پھر اس کے اندر مسالہ اٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سا سو گائز اس کے اندر میں مسالہ ڈالے ہیں نمک لال مرچ اور زیرا سو اس کو اچھی طرح سے میں میش کر لوں آف کیمرہ مسالہ میں نے ڈال دیا تو مجھے یاد نہیں رہی کیمرہ آن کرنے کی سو اب مسالہ میں ڈال چکی ہوں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی بھون 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 کے بھی میں نے ان میں transition بھون 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 treball میں نے اس کے اندر спасیل کریں شروعہ لگتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ ٹیسٹ صحیح نہیں رہتا نا تو اب بھی میں نے لیسن ڈال دیا ہے اسے بھی اچھا طرح میش کر لوں کیونکہ موٹے موٹے لیسن میری تائم ہی نہیں کھاتی ہیں جو بھی نہیں پسند سو اس کو اچھی طرح سے میں میش کر لوں پھر اس کے بعد میں اس کا بھگار لگاؤں گی سو گائیز آف کیمرا میں نے بھگار لگا دیا تھا اب اس میں میں تین چار ہری مرچے ڈال رہی ہوں اس کے بعد دھنیا ڈالوں گی ہری مرچے ڈالوں گی ڈالوں گی اس کے بعد میری ریسپی ریٹی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال کی شکل اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سو اب گائز کھانے کی تیاری ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں میں اپنی ویڈیوز ساری جو ہے کلیک کر کے اپلوڈ کر دوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی میرا ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کریں لائک ضرور کریں کومنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ٹام بھولیں اللہ حافظ بائے بائے